اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدی آپ سے اسی ہوگی نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لیے اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں یا پھر قوید میں جانا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ ابھی اپنی کنٹری کے اندر ہیں اور آپ چاہیں انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیس کسی بھی کنٹری میں ہے چاہیں دوائی کے راستے جائیں یا پھر آپ ڈائریکلی فلائٹ کے تھو جائیں تو آپ یہ ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک بڑی اپڈیٹ لے کر آیا ہوں جو کہ ٹکٹ کے حوالے سے ہے اقامے کے حوالے سے ہے اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ ہے اب کتنے لوگ جو ہے قوید کے اندر انٹری کر رہے ہیں کتنے نہیں اور پہلے کتنے لوگ انٹری کرتے تھے تو چلیے پھر بین ادری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے بھی ہم آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جھوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے نکل کے یہ آئیں گے جائیں گے اور ان کے اندر بھی ایک لیمٹ رکھ دی گئی ہے کہ اب ایک فلائٹ کے اندر پینتیس پرسنجر سے زیادہ نہیں آئیں گے تو یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے کوئی سرکار نے یہ بھی کہا ہے ہم چاہتے تو فلائٹ کو بند کر سکتے تھے لیکن ہم نے فلائٹ کو بند نہیں کیا کیونکہ ہمیں جو لوگ کوئید میں آنا چاہتے ہیں جن کے ویزا ختم ہونے والے ہیں یا اور بھی ادھر لوگ ہیں جو کیا ان کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پریشانی نہ ہوئے تو یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے کوئی سرکار نے اس طریقے کا اعلان کیا ہے کہ ابھی جو ڈیلی پیسنجر آتے ہیں وہ کتنے آتے ہیں پہلے کتنے آتے تھے اگر پہلے کی بات کریں تو ڈیلی کی طور پر چار سے پانچ ہزار لوگ آتے تھے ڈیلی پیسنجر کوئید کے اندر اور جو جاتے بھی تھے ان میں سے اب لیکن ابھی صرف جو اعلان کیا گیا ہے نئے اعلان کے مطابق ایک ہزار پیسنجر ڈیلی آئیں گے اور ایک فلائٹ کے اندر اونلی پیسنجر لائے جائیں گے تو یہ بڑی اپلیٹ آ رہی ہے تو اسے کہ آپ لوگ تک شیئر کی جائے اب بات کرتے ہیں یہ جو اعلان کیا گیا ہے چوبیس جنور اس سے چھے فروری تک تو اس میں جو کینسلیشن چارج ہیں اور جتنی بھی فلائٹوں کے جو ٹکٹ کینسل ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے ہیں اور سارے پیسنجر کو بول دیا ہے کہ ہماری اس میں کوئی بھی گلتی نہیں ہے کیونکہ یہ فلائٹ کا جو شیڈیول وغیرہ تھا کوئی سرکار کے ہاتھ میں تھا جو سیولیوشن کے ہاتھ میں تھا جو ڈی جی سے اعلان کیا ہے فلائٹ کو بند کرنے کا اور یہ ساری جو الگ الگ سنسطہ ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے تو انہوں نے بھی ہاتھ اوپر کو اٹھا لیے ہیں اور رون اونر کہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو ریفنڈ نہیں دیا جائے گا تو یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے ساری آئر لائن سننا ہاتھ اٹھایا اور یہ کہا ہے کہ آپ اس چیز کا فائدہ آپ باپس لے سکتے ہیں جس کا جنسے نمبر آئے گا اس حساب سے آپ لوگ سفر کر سکتے ہیں تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے ساٹھ ہزار لوگوں کے ٹکٹ کینسل کیا گئے ہیں اور یہ ساری کینسلیسن چارج جو ہیں اب کسی کو بھی ریفنڈ نہیں ملے گا پیمنٹ اور یہ جو ہے باری باری جس کا جنسے نمبر آتا رہے گا ویسے میں سے لوگ قوید کے اندرہ انٹری کرتے رہیں گے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی تھی سوچے کہ آپ لوگوں کے تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں اور جان سکیں اگر قوید میں جانا چاہتے ہیں کسی بھی پرپس سے کسی بھی طریقے سے تو میں آپ کو آنے والے وقت میں جو اب میں اپ ڈیٹ کروں گا آپ کو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ جا سکتے ہیں ایزی طریقہ کون سا رہے گا اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے وہ آ رہی ہے ٹکٹ کے پرائز کے حوالے سے کافی سارے لوگ اب کنفیوز ہیں کہ ٹکٹ کینسل کر دیئے گا ہے اس کے بعد میں ٹکٹ کا پرائز کیا رہے گا اب جو چوبیس کے بعد میں جا رہے ہیں لوگ ان کا جو ڈائریک فرائٹ سے جامے یا کسی بھی کہیں چاہیں وہ دوائی کے راستے جامے تو ٹکٹ کا پرائز کتنا رہے گا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی جو ٹکٹ کے پرائز نکل کے آ رہے ہیں وہ پانس سو کیڈی سے لے کے ہزار کیڈی تک نکل کے آ رہے ہیں تو یہ کافی مہنگے جو ہے ٹکٹ ہو رہے ہیں اگر آپ کو جانا ہے قویت کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یا اتنا ایفرٹ کسی بھی دریقے سے آپ پیمنٹ دے سکتے ہیں تو آپ بالکل قویت کے اندر انٹری کریں کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن ابھی کافی زیادہ پرائز ہیں اور یہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں چھے فروری کے بعد میں یہ ساری چیزیں ہو جائیں کہ اس میں کچھ چینجس کی جائے اور قویت سرگار کچھ لوگوں کے بارے میں سوچے اور جو لوگ قویت میں انٹری کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ سوچے لیکن ابھی یہ حالی میں نکل کے آ رہے یہ اپڈیٹ سوچے کہ آپ لوگوں کے شیئر کی جائے یعنی کہ پانسو کٹی سے لے کے ہزار کٹی کے بیچ میں رہے گا جو بندہ جہاں سے انٹری کرے گا جس کنٹری سے جائے گا تو اسی کے سب سے اس کا پیرائز رہے گا تو یہ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پوری فلائٹ کھالے جائے گے only 35 پسند جائیں گے تو وہ ڈبل کرایا بلکت کبل کرایا ایک بندے سے لیے جائے گا تو وہ ساری چیز نکل کے آ رہی ہے اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے نکل کے احکامے کے حوالے سے کیونکہ بارہ تاریخ کے بعد میں سارے سسٹم کو آن لائن کر دیا گیا ہے چاہے وہ کفل کا کام ہو یا پھر کسی بھی کمپنی کا کام ہو لیکن اس کے باوجود بھی پچھلے دس دن کے اندر دو ہزار ساتسو سولہ جو ہے وہ لوگوں کے احکامیں کینسل ہوئے ہیں یعنی کہ انہوں نے رینیول ہی نہیں کیا ہے کسی بھی طریقے سے اور ان کو جب رینیول نہیں ہوا تو وہ پوری طریقے سے ختم ہو چکے ہیں ابھی یہ ساری استیدی چل رہی ہے حالکہ کوئے سرکان نے سارا کچھ آن لائن کرنے کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں پرولم ہو رہی ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ پرولم جو ہو رہی ہے آپ کو آئیے نہیں آئیے اگر آئیے تو انشاءاللہ آپ اپنی کفل کو کانٹیکٹ کریں یا پھر اپنی کمپنی میں کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ کا کچھ نہ کچھ سیلوشن نکل سکے اور اپنے احکامیں کو آپ رینیول کرا سکیں اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے فلائٹ کے حوالے سے کافی سارے لوگ بول رہی تھے ہم سے کہ ابھی جو ہے گرامہ لگے گا گرامہ دینا ہوگا یا نہیں میں دیکھ رہا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دیا تھا تو اس کے باوجود اس میں کافی زیادہ کمنٹ آیا ہے تو سوچیں کہ آپ لوگ کو یہ جانکاری بھی شیئر کرنا ضروری ہے تو دیکھیں دھیان رکھئے گا اگر آپ قویت کے اندر رہنا چاہتے ہیں جو بھی آپ پہ پہ پہلے سے گرامہ لوگ وغیرہ جو بھی چیز آپ ہے چار سو پانچ سو پیڑے کا تو وہ آپ کو بھرنا ہوگا اور بھرنے کے بعد میں ہی اگر آپ وہاں پہ کنٹینیو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ادھر بھئی آپ اس قویت کو چھوڑ سکتے ہیں اپنے دیس میں آ سکتے ہیں لیکن اس چھوٹ کے دوران اگر آپ آئیں گے تو آپ کے لیے پلس پوائنٹ کی چیز یہ رہے گی آپ دوارہ سے قویت میں انٹری کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی کافی سارے لوگوں نے ہمارے پاس میں کمنٹ کیا تھا کہ ہم دوارہ سے قویت کے اندر انٹری کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے اگر اس چھوٹ کے اندر آتے ہیں تو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلکل آپ اس چھوٹ کا فائدہ لے کر آئیے اور دوارہ سے آپ قویت کے اندر انٹری کر لیں گے کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے کیونکہ چھوٹ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے اگر آپ پوری طریقے سے چھوٹ کا فائدہ لے رہے ہیں کسی بھی دیس میں چھوٹ دی جاتی ہے تو دوارہ سے آپ کو موقع دیا جائے گا سملنے کا سدھرنے کا اور دوارہ سے نئی ویزا پہ آپ کو موقع ملے گا کہ آپ دوارہ سے قویت کے اندر جائیں اور دوارہ سے اپنے کام کاج کو شروع کر سکیں اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو فلائٹ کے حوالے سے ہے کہ آپ کو پانسو چھے سو کیٹی کا جو ٹکٹ آئے گا وہ لے کر آپ کو جانا چاہیے نہیں تمہیں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو آپ کا کفل نہیں مانتا ہے آپ کی کمپنی کا ویزا ختم ہو رہا ہے تو پہلے ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ ہمارا جو ہے ٹکٹ بہت زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے تو آپ ہمیں تھوڑا ٹیم اور دیجئے اگر وہ آپ کو ٹیم دیتے ہیں آپ کے احکامے کو یعنی کہ آپ کی سیویل آئی ڈیو کو رینیو کرتے دیں ہیں جیسے ہی آپ کا ختم ہوتا ہے تو آپ بالکل ابھی نہ جائیں تو اچھا رہے گا کیونکہ چھے تاریخ کے بعد میں ہو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فیصلے میں چینجز کی جائے اور اس کے بعد میں کچھ نہ کچھ اس میں گنجاش کی جائے لیکن اگر آپ کو کفل نہیں مانتا ہے آپ کا اور آپ کا چاہنے کمپنی نہیں مانتی ہے تو آپ کسی بھی دوسرے دوئی کے راستے جائیں یا پھر ادھر کنٹری کے راستے جائیں جس کو جو ایجادت دے رکھی ہے اس کنٹری کے راستے جا سکتے ہیں حالانکہ اگر ابھی بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو چودہ جن وہاں پہ رہنا ہوگا آپ کو میں بتا دیتا ہوں ابھی جو آپ کو پیکیج ملیں گے جہاں سے بھی آپ پیکیج لیں گے ٹریول ایجنسیوں سے تو وہ آپ کو ابھی کا حساب لگا کے دیں گے اور ابھی کا جو حساب ہے کافی زیادہ مہنگا ہونے والا ہے جب یہ ٹکٹ کے اتنے پیرائز ہو گئے ہیں تو اس چیز کا خاص کر کے آپ کو دھیان رکھنا ہے باقی میرا جو میری جو رائے تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی باقی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جانا چاہتے ہیں یا رکنا چاہتے ہیں باقی وہ اپنے فیملی میں ڈسکس کیجئے گا اور اپنے کفل سے اپنی گمبری سے بات کیجئے گا تو چلیے فیلمی لیں کسی نائے شوڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیل لکھیں اپنے فیملی والا خیل لکھیں ٹیک کیئر بائے بائے